میں نے جب الطاف کے لیے کہا کہ الطاف کے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے باستے اگر الطاف حسین الیکشن لڑ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تم ان کو ووٹ ڈالتے ہو اور میں نے اپیل کی کہ اگر الطاف حسین الیکشن نہیں لڑتے تو تمہارا ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے اس مہاجر قانون کے حق بھی تمہارا ووٹ لازمی پڑھنا چاہیے تو میں نے ساتھ میں میں نے میں نے ساتھ میں کہا کہ اگر تم پائی کارٹ کرنے کے نتیجے میں گھر میں بیٹھنے کی بجائے مہاجر قوم کے حق میں مہاجر نظریہ کے حق میں اگر ووٹ ڈالنے کے لیے تم باہر نکلے اور تم نے ووٹ کاس کیا تو آفاق احمد سے وفاداری نہیں ہے الطاف حسین سے غداری نہیں ہے بلکہ تم اس مہاجر نظریہ سے وفاداری نہیں بھارے ہو جو 1978 میں ہم نے کراچی انیورسٹری سے جس کا آغاز کیا تھا جس کا الطاف بھی شریک تھا آفاق بھی شریک تھا فارق ستار بھی شریک تھا خالد بکول بھی شریک تھا یہ وہی پرچم ہے اس پرچم تلے متحید ہو کر اگر مہاجر نظریہ کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا آفاق سے وفاداری نہیں ہے الطاف سے غداری نہیں ہے بلکہ صرف وصرف مہاجر نظریہ سے وفاداری ہے میں نے جب الطاف حسین سے الطاف حسین کے لوگوں سے اپیل کی تو لوگوں نے کہا آفاق الطاف کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہے اس سے امید لگا رہا ہے میں مہاجر قوم کے ایک ایک فرص سے اپیل کروں گا میں متحدہ پاکستان کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا میں جماعت اسلامی میں مہاجر لوگوں سے بھی اپیل کروں گا جو لوگ پیپس پارٹی کے اندر ہیں میں اس مہاجر سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنے ووٹ کو اپنی قوم کے حق میں استعمال کرو کوئی تمہارا سکاہ نہیں ہے سوائے تمہارے تمہارے مسائل نہ پیپس پارٹی حل کرے گی نہ جماعت اسلامی حل کرے گی نہ مسلم لیگ حل کرے گی اور نہ وہ لوگ حل کرے گی جو آج ایجنسیوں کے رائب و کرم پرے ایجنسیوں کی بساکیوں پر تمہاری گلی میں آ کر تم سے ووٹ مانگتے ہیں جب تم غاسبوں کی بساکیاں استعمال کرو گے میں نے کہا تھا کہ غاسبوں کی بساکی تمہیں غلامی کی منزل پر پہنچا سکتی ہے تمہارے حقوق نہیں دلوا سکتی اس بساکی سے جان چھوڑانے کے لیے تمہیں حمد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ورکر کو بھی اپیل کرتا ہوں میں جماعت اسلامی کے ورکر کو بھی اپیل کرتا ہوں اپنی قوم کے لیے سوچنا شروع کرو اپنی قوم کے لیے کام کرنا شروع کرو یہ جماعت اسلامی کے پیچھے اگر یہ کہو کہ یہ ترازو عدل کا ترازو ہے اگر یہ کہو کہ یہ ترازو انصاف فرہم کرے گا سب سے پہلے تو میں تم سے انصاف ان لوگوں کے لیے بانگتا ہوں جنہیں تم محصوری نمبر شکری پاکستان کی شکن میں بنگلہ دیش میں چھوڑ کر آگئے البدر و چمس جماعت اسلامی نے بنائی تھی وہاں وہ لوگ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے آج انہیں تم قسمہ پرسے کی زندگی گزارنے پر مجبور چھوڑ کر آگئے آج اس عدل کی ترازوں کو لے کر عوام میں جاتے ہو اس عدل کا اظہار کرتے ہو انصاف کی بات کرتے ہو جماعت اسلامی کا دامن ہمارے ساتھیوں کے خود سے ان مہاجر عوام کے خون سے جو محصوری نمشری پاکستان کی شکل میں بگلہ دیش میں بوجود ہیں ان کے خون سے رہین ہیں جب تک وہ یہ داغ دھو نہ دیں جب تک وہ یہ دھپا دھو نہ دیں جب تک یہ انصاف خود نہ کریں کہ انصاف کا تقاضی ہے کہ جب تک پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی دی وہ واپس نہیں آجاتے یہ تحریک جماعت اسلامی کی بے معینی ہے یہ انصاف کی بات بے معینی ہے اس لیے کہ پہلے ان لوگوں کو واپس لانا چاہیے تھا کیا جماعت اسلامی نے کبھی ان بحصورین کے لیے اسمبلی میں بھی رہی سینٹ میں بھی رہی کوئی قراردات پیش کی کبھی کوئی قراردات پیش نہیں کی لیکن آج کہتے کراچی کا حل جماعت اسلامی کراچی کا حل جماعت اسلامی نہیں ہے اس نے کراچی کے لوگوں کے اوپر حل چلایا ہے وہ کراچی کا حل نہیں ہے جماعت اسلامی کے لوگ بنافت ہیں جب جماعت اسلامی میں اس کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن رڑ رہی دی انہوں نے کبھی سرادیلک کو کراچی نہیں آنے دیا صرف اس لیے کہ عوام اس تاثر سے باہر رہے کہ جماعت اسلامی کا امیر کون ہے اور انہوں نے صرف حافظ دنگ کی کمبین چلائی یہ بنافقت بھری پڑی ہے جماعت اسلامی کے اندر میں جماعت اسلامی کو بھی رد کرتا ہوں میں مسلم لیگ کو بھی رد کرتا ہوں میری قوم کے لوگ صرف اپنی قوم کے لیے سوچیں گے میری قوم کے لوگ صرف اپنی قوم کے لیے ووٹ ڈالیں گے